موسیقی ایک کے بعد ایک کھیل کا سج گیا میدان لاہور بنا ایک اور عالمی ایونٹ کا مزبان شہر میں کرکٹ کے بعد کبڑی کی رانکیں پنجاب سٹیڈیم میں کبڑی ورلڈ کپ کا افتتہ پہلے میچ میں میزبان پاکستان نے کینیڈا کو پچھار دیا چوبیس کے مقابلے میں چونسٹھ پوائنٹ سے فتح حاصل کر لی دوسرے میچ میں ایران نے سیرہ ایلیون کو اکتالیس پوائنٹ سے شکست دے دی کبڑی کا عالمی میلہ پنجاب سٹیڈیم میں رنگا رنگ افتتہ ہی تقریب ایونٹ میں شریک ٹیموں کا شاندار مارچ پاسٹ کا مظاہرہ فضا میں رنگ برنگے گوبارے چھوڑے گئے وزیراعلا پنجاب اور سپیکر اسمبلی پرویزیلاہی سمیت صوبائی وزراء اور عالی حکام کی شرکت میزبان پاکستان اور بھارت سمیت نو ملکوں کی ٹیموں کے کھلاڑی زور ازمائی کریں گے کبڑی کا عالمی ایونٹ پنجاب میں ہونا پنجاب حکومت کے لیے اعزاز ہے وزیراعلا پنجاب کاف لیگ کا مطالبہ تسلیم پرانی کمیٹی کے سربراہ پرویز خٹک کو مذاکراتی کمیٹی میں شامل کرنے کا فیصلہ اسد عمر کو بھی مذاکراتی کمیٹی میں شامل کرنے پر غور کاف لیگ سے تیشدہ معاملات پر عمل درامت کیا جائے مذاکراتی ٹیم کے ارکان کی سفارش حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا مسلم لیگ کاف کی قیادت سے بزابطہ رابطہ حکومت کمیٹی کل کاف لیگ کی قیادت سے ملاقات کرے گی پی ٹی آئی سے ہونے والا معاہدہ ختم نہیں کرنا چاہیے تیشدہ معاملات پر عمل درامت تک ڈیڈ لوگ برقرار رہے گا کمیٹی کمیٹی کھیلنا درست نہیں رہنما کاف لیگ کامل علی آقا وزیرا پنجاب کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اتحاد میں نفاق ڈالنے والوں کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی گوہرن پنجاب کا اپوزیشن کو جمہوری کردار ادا کرنے کا مشورہ مولانا فضل الرحمن نے حکومت مخالف مہا سنبھال لیا اپوزیشن جماعتوں سے رابط تیز امیر جمعیت اہل حدیث سینیٹر پروفیسر ساجد میر سے ملاقات آزادی مارچ تحریک کے تیسرے مرحلے کا اعلان 23 فنوری کو کراچی اور یکم مارچ کو اسلامباد 19 مارچ کو لاہور میں جلسہ ہوگا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے فیصلوں نے تحریک کو نقصان پہنچایا ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں نواز شریف اور جرداری سے کوئی رابطہ نہیں چودری برادران اپنی پوزیشن تبدیل کریں تو انہیں بھی بلایا جا سکتا ہے مولانا فضل الرحمن مٹرم انتخابات اپوزیشن کا کبھی پورا نہ ہونے والا خواب ہے آخری کرپٹ شخص کے احتساب تک احتساب جاری رہے گا وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان مضبوط اور مستحکم ہو رہا ہے گوانا پنجاب کی صوبائی وزرہ سے ملاقات میں گفتگو نواز شریف کو انسانی بنیادوں پر ریلیف دیا لیکن وعدہ خلاف نکلے گیرنٹی دیکھ کر برونے ملک جانے والے کہتے ہیں جب تک ٹبر پاس نہیں آئے گا علاج نہیں کراؤں گا نواز شریف علاج نہ کروائیں تو ان کی مرضی ہے صوبائی وزیر سنت و تجارت میں اسلام اکبار کی گفتگو سمنہ بعد میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتا آئیس نشا نے ایک اور گھر اجار دیا گلچن راوی گندے نالے میں صندوق سے لاش ملنے کا معاملہ مقتول حافظ حمدان کے دو دوستوں نے اعترافے جرم کر لیا ملزیمان نے آئیس نشا خریدنے کے لیے حافظ احمد سے موبائل پونچینہ مضامت پر سر پر روڈ مار کر قتل کر دیا ملزیمان عبداللہ اور عویس کے ساتھ دو ساتھی اور بھی تھے پولیس نے دیگر ملزیمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے اوورسیس پاکستانیوں کی جائدادے غیر محفوظ نواب ٹاؤن میں عبدالین سوسائیٹی انتظامیہ کا اوورسیس پاکستانی کے ساتھ فراڈ سوسائیٹی انتظامیہ سے سال دوہزار سولہ میں پلوٹ خریدا انتظامیہ نے دھوکے سے ایک ہی پلوٹ کے تین ٹرانسفر لیٹر جاری کر دیے متاثرہ شخص کی مدیت میں سوسائیٹی انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج پولیس نے ملزیمان کو حراست میں لے کر چھوڑ دیا متاثرہ شہری کا الزام چٹپٹی نمکو کے شوقین ہوشیار فورڈ آتھارٹی ٹیم کی ڈھولن وال میں بازار میں کاروائی مجرے سہت نمکو اور سنیکس تیار کرنے والی چار ٹیٹریاں پکڑی گئیں بتیس من ناکس نمکو اور دیگر خام مال برامد ڈیڈی جی فورڈ آتھارٹی ارفان میمن کا کہنا ہے کہ جالسازی کرنے والوں کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی سازو سامان بلیک میں فروغت ڈریپ اور محکمہ سہت فیس ماسک کی قیمتیں کابو کرنے میں ناکام کرونا وائرس کی خصوصی ماسک این نائنٹی فائیو کی قیمت میں دو سو فیصد اضافہ ایک کیٹیگری ماسک چار سو سے بڑھ کر چھ سو پچاس کا ہو گیا چیف منسٹر پولو کپ بین پی پولو ٹیم نے جیت لیا فائنل میچ میں راوی پائپس کو چار کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست وزیراعلا پنجاب کی بطور مہمانے خصوصی شرکت فاتح اور رنر اپ ٹیم کے کھلاڑیوں میں انعماد تقسیم ایکسپو سینٹر میں پانچ روزہ انٹرنیشنل کتاب ملہ کتب بینی کے شوقین افراد اور طلبہ کا کتاب میلے میں رش اپنی پسندیدہ کتابوں کی خریداری ادب سائنس تاریخ اور فلسفے سمیت مختلف موضوعات پر پانچ لاکھ کتاب سٹولز پر موجود خریداروں کے لیے ستر سے نوے فیصد تک ڈسکاؤن گورنر ہاؤس کی سیر کے لیے آنے والوں کے لیے دلچسپی کا نیا سامان ہینڈی کرافٹ سینٹر کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہاتھوں سے تراشے خوبصورت فن پارے شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے پولو اینڈ کنٹری کلپ کے زیرے تمام ماسٹر پینٹس پولو کپ ماسٹر پینٹس بلیک نے جیت لیا فائنل میں دلچسپ مقابلے کے بعد آدھے گول سے ماسٹر پینٹس ریمنگٹن فارما کی ٹیم کو شکست شہریوں کی بڑی تعداد پولو میچ سے لطفندوز ہوئی سوفی فیاملی پولو کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہے سی ایو ماسٹر پینٹس سوفی محمد امین اور بچوں کے مقبول ڈراما سیریل اینک والا جن کے دس سال مکمل لہور آرٹس کانسل کے زیرے تمام ایوارڈ شو فنکاروں کی جانب سے مزاہیہ کھیل پیش ہامون جادوگر کی روایتی اداکاری نے شرکا کے دل محلیے